ایک آدمی پر کس طرح سے اثر ڈالتی ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آج جی ہاں ایک شخص جس کے ہم بات کریں جو کبھی پریشان رہا کبھی حیران رہا پولیس کی وجہ سے اس نے کس طرح سے اپنی پریشانیوں کا حل ڈھولا وہ نہ تو پترکار ہے اور نہ ہی کوئی سماسے بھی ہے لیکن پولیس کے خوف نے اسے اتنا پریشان کیا یا اس کو اتنی پریشانی میں ڈال دیا کہ اس نے بیڑا اٹھا لیا پولیس کو بے نقاب کرنے کا جی ہاں کون ہے وہ شخص اور کیسے کیا اس نے یہ سب یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی خاص پیش پش پولیس کا اسٹنگ جی ہاں یہ اسٹنگ ہے پولیس آپریشن یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے سڑکوں پر کھولے آم گھوس رہی جاتی ہے یاتا یاد کے کرمچاریوں دورہ یاتا یاد پولیس کے کرمچاریوں دورہ تمام وہ لوگ جن کے اوپر نربر کرتی ہے یاتا یاد جن کے اوپر نربر کرتا ہے جس طریقے کا یاتا یاد چلتا ہے اور تمام طرح کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں لیکن کتنے خوکلے ہیں وہ دعوے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کا اسٹنگ اور خاص طور سے یاتا یاد پولیس کے کرمچاریوں کا اسٹنگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسا اسٹنگ جس میں 98 دھوسکور پولیس والوں کو بے نقاب کیا گیا ہے یہ اسٹنگ آپریشن ڈلی کے ایک عام ناغرک نے کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں وہ نہ تو پترکار ہے نہ سماس سے بھی ہے لیکن یاتایات پولیس کی زیادتیوں سے وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ آخر کار اس نے بیڑا اٹھا لیا کہ وہ یاتایات پولیس کے ناقامیوں کی اس کی جب دوہری بھمیکہ ہے اس کا وہ خلاصہ کر کے رہے گا اور یہ ٹریفک پولیس کا اسٹنگ ہمارا نہیں ہے حالانکہ ہم اس کو دکھا ضرور رہے ہیں وہ اس لیے کہ کس طرح سے پریشان ہوا وہ یوک جس نے یہ سب اسٹنگ آپریشن کرنے پر وہ مضبور ہو گیا تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو انڈیا پر اس وقت یہ ہے دلی کی ٹریفک پولیس جی ہاں یاتا یا صدھارنے کا ذمہ ہے اس کے اوپر لیکن کس قدر نیموں کو دھتا بتا کر یعنی کہ جیب میں اگر پیسے جا رہے ہیں کوئی نیم بھی کہیں چلے جائے کوئی پرواہ نہیں جیب گرم ہونی چاہیے وہ لوگ جو کی بیٹ پر تینات ہوتی ہیں پرائیمری لوگ بیسک لوگ کرمچاری وہ جن کے اوپر سیدھے طور پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یاتا یاد جو اسٹا کو سکھارنے سے چلائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے بار بار اس کو لے کر کہا جاتا رہا ہے کہ یاتا یاد پولیس کرمچاری جو ہیں وہ سختی سے پیس رہا ہیں اور اگر کچھ گرم ہوتا ہے کوئی نیم توڑتا ہے تو اس کے اوپر وہ کاروائی کرے لیکن یہ کاروائی اس وقت تھنڈی پڑ جاتی ہے جب جیب میں پیسے چلے جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ جیب جب گرم ہو جاتی ہے اس وقت کوئی نیم نہیں کوئی قانون نہیں اور آپ جا سکتے ہیں سیدھے طور پر نیم توڑنے کے باوجود بھی تو یہ ہے ڈلی کی ٹریفک پولیس ڈلی میں کلر لولائن اتنی بے لغام کیوں ہیں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سنگ آپریشن کہہ رہا ہے اور یہ سنگ ہم نے نہیں کیا ہے ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں ایک ڈلی کا عام ناغریک ہے اس نے اپنے ذمہ داری سمجھی اور اس بات لکھ خلاصہ کرنے کے لیے بیڑا اٹھا لیا کہ آخر کار کس طرح سے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کو بے وجہ پریشان کرتی ہے اور جو غلطی کرتے ہیں ان کو کس طرح سے چھوڑ دیتی ہے ڈلی یا پایا پولیس آپ ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں لائیو انڈیا پر اس بات پولیس کا اسٹنگ ہے تو آئیے اب ہم کو پردہ ہٹاتے ہیں جس بارے میں آج کو جگیا سا ہو رہی ہوگی کہ آخر کار وہ شخص کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے اور یہ سب کرنے پر وہ مجبور کیوں ہو گیا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس شخص کو جس نے یہ پورا اسٹنگ کیا ہے اور وہ لائیو انڈیا تک پہنچا اس نے دخواست کی کہ آخر کار لوگوں کے حصے میں اس اسٹنگ کو دکھایا جائے اور یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے میں نے بس آپریٹر سے ساتھ مل کے ان کا بہت بڑا حق دان ہے انہوں نے چار مہینے میرے ساتھ اثر محنت کی ہے جو پیسہ وہ بانٹتے تھے ہر مہینہ جو دلی ٹریفک پولیس کو جو پیسہ جاتا تھا میں نے سب کچھ دیکھا کس کس طرح سے پولیس ایکسٹورسن کرتی ہے ان کو پیسہ نہ دینے پر ان کے ساتھ کتنے جلم کیے جاتے ہیں میں نے سب اپنی آخواست دیکھا اور میں نے وہ کیمرے میں کہہ دیا تو جیسا ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ تھے چیتن پرکاش جنہوں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ وہ جو کچھ کارگجاری ہیں یاتا یات پولیس کرمچاریوں کی جن کے اوپر ذمہ داری ہے ان کا خلاصہ کریں کس طرح سے وہ یاتا یات کے نیموں کو دھتا بتا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی جیب گرم ہو رہی ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ یہ اسٹنگ آپریشن لائیو انڈیا کا نہیں ہے یہ اسٹنگ آپریشن کیا ہے ڈلی کے ایک عام ناغرک نے جن کا نام ہے چیتن پرکاش اور وہ کچھ اس قدر آجز آگئے یاتا یات پولیس کرمچاریوں کی بیوار سے ان کے روائے سے یہ آخر کار انہوں نے یہ تھان لیا کہ ان کی پول کھول کر رہیں گے کیونکہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کو بے وجہ پریشان کرنا چاہے وہ کارگزات کو لے کے بات ہو یا کچھ غلطی ہو گئی ہو اور وہ غلطی مانگ لیتا ہے ڈلی کا ناغرک باوجود اس کے ڈلی آتا یات پولیس کا مرچاری جو ہیں وہ الے رہت سے اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور جو بلو لائن کیوں جن کی بات کر رہے ہیں جو کہر پر پا رہی ہے ڈلی میں ان سے کس طرح سے پیسے اٹھ کے اور جو نیام کانون کو دھتا بتا کر نکل جاتی ہے صرف اس لیے کیونکہ جیب گرم ہو جاتی ہے نیام قائد قانون سب کارس پر چلے جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پورے اس سنگ آپریشن میں 98 پولیس والوں کو بینخواب کیا گیا ہے وہیں ڈلی ہائی کورٹ نے اس پورے معاملے کو بہت بندیرتا سے دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے اور ڈلی ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کڑا رخ اختیار کیا ہے کورٹ نے صاف طور پر گریمن پر آ رہے اور ڈلی پولیس کمیشنر سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی جانچ کرے 98 پولیس والوں کو کیمرے پر بینخواب کیے جانے کے بعد ڈلی ہائی کورٹ میں ایک جنہیت یاچکا دائر کر سب ہی ذمہ دار پولیس والوں پر کارروائی کی مانگ کی گئی ہے کورٹ کے سامنے دائر یاچکا میں کہا گیا ہے کہ جب ڈلی میں ایسے گھوسکور پولیس والے ہوں گے تو ڈلی کا عام ناغری کیسے سرکشت رہے گا ادھر ڈلی پولیس کا کہنا کہ اس نے آپریشن کے ویڈیو ٹیپ کو دیکھنے کے بعد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں وہی رٹا رٹایا جواب تینہوں پہ آنٹے چیزے کے اوپر دوار کا لکھا ہے وہ بھی آتے لوگ ہے اچھلی بار گھڑ ہوگی دیکھ بار نہیں بھگی گئی اچھلی بار گھڑ ہوگی دوار دبل دبل چھلی بار گھڑ ہوگی چھلی بار گھڑ ہوگی چھلی بار گھڑ ہوگی ہم آپ کی پوری باتشیت کروائیں گے چیتن پرکاش سے آخر کار وہ کیوں مجبور ہو گیا اور کس طریقے سے انہوں نے پوری سنگ کو کیا بتائیں گے ضرور لیکن ایک چھوٹے سفرک کے بعد آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ سواغت ہے بات ہم کر رہے ہیں یاتا یاد پلس کرمچاریوں کی کار گجاریوں کی اور بہت ایک ایسے شخص کی جو آخر کار آری جا کے جس نے یہ پوری سنگ کیا اور ان کی پول کھولنے کی کوشش کی جنہی یاتا یاد کرمچاریوں کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ صرف یاتا یاد کے یہی کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ اس لیے بھی اٹھتے ہیں جب انہیں دھیرے سے پیسہ لڑینا ہوتا ہے بلو لائن کے ڈرائیور سے اور دھیرے سے وہ اپنی جیب میں اس پیسے کو خست آتے ہیں ہمارے ساتھ اس میں چیتن پرکاش ہیں جنہوں نے اس پوری سنگ کو انجام دیا تھا چیتن جی بہت سواگت ہے آپ کو لائیو انڈیا پر سب سے پہلے تو بات ہم یہ کریں گے کہ آخر کار کیا مسئیبہ تان پڑی کس طریقے سے آپ پریشان ہو گئے جو آپ نے یہ بیرہ اٹھایا کہ ہم ان کی پول کھولیں گے سر میں انیس سو نینیان میں میں جھوٹے مقدمے لگائے گئے پولیس دوارہ تو مجھے الیگل روپ سے بی سی بنا دیا گیا جھوٹے مقدمے لگا لگا کے میں نے کافی لڑائی لڑی تھی الیگل بوٹ لگرز کے خلاف تو اس میں پولیس کرمی ان بوٹ لگرز سے پیسہ لیتے تھے تو جب بوٹ لگرز جو بڑے بڑے مافیا تھے جن کے ٹرکس ہو گئے آتے تھے وہ جب دکھی ہو گئے ان چیزوں سے کہ ہمیں کافی نقصان پہنچا رہا ہے تو انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کے میرے اوپر جھوٹے مقدمے لگوا دیا مجھے گیر کارنن روپ سے بی سی بنوا دیا ایریا کا بیڈ کریکٹر تو بیڈ کریکٹر بننے کے بعد پولیس والے مجھے بہت تن کرنے لگے کوئی بھی واردات ہوتی جی مجھے کہتے تھے تھانے چلو جی آپ کو ایسے چلو صاحب نے بلوایا ہے تھانے بلوا دیتے تھے میرا حریسمنٹ کرتے تھے مجھ سے پیسے مانگتے تھے جب بھی تیوں ہار آتا تھا مجھے اٹھا کے لے جاتے تھے گھر سے جب آجتی تو آپ نے بھی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں دے پائے وہاں کے اس پاس کے لوگ رہے ہوں گے اچھا جائے انہوں نے کبھی اس چیز کو سمجھائی نہیں انہوں نے میرے اوپر جھوٹے مقدمے لگائے اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جب مرنا ہی ہے گھٹ گھٹ کے کیوں مر جائے اچھی طرح لڑکیں مریں گے تو میں نے کیمرہ خریدا اور میں دلی پولیس کی جو جو بوٹ لگس تھے شراب بیچنے والے شراب مافیا تھے ان سے جو پیسہ لیتے تھے وہ مجھ سے دوہزار تین اگست میں چھین لی گئی پولیس دوارہ اور میرا انکاؤنٹر کرنے کی دو باروں نے کوشش کی کہ میرے اوپر جھوٹے مقدمے لگا کہ مجھے جیل بھیج دیا گیا یعنی یہ پوری بات ہے کہ آپ کو لگاتار ستایا جاتا رہا اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار ویڈیو فلم بنائی وہ آپ سے چھین لی گئی دوبارہ پھر آپ نے کوشش کہہ لی گئی دوبارہ پھر میں نے نو مہینے میں گھر سے بھاگا رہا اپنے پریوار کو لے کے اور میں اپنے گھر سے کافی دور رہا کرائے کے مقام میں وہاں پہ پھر میں نے کچھ ویڈیو فلم زنائی پچاس پولیس کرنی ہوگی وہ میں نے دلی آئی کورٹ میں سیل کروائی اور ایک نیوز جینل کے دوارہ ان کو پرساجت کروایا اس دن میں اپنے آپ کو بچا کے گھر پہ پہنچا تو اس کے بعد پھر پولیس والوں نے پھر مجھے اٹھا لیا سن 2005 میں کہ تو پولیس کی فلم مناتا ہے بہت مارا مجھے رات پر گہر گہر کے مارتے ہیں اور انہوں نے میرے اوپر مانیش جی سواقت ہے آپ کا لائیو انڈیا پر شکریہ جی مانیش جی آپ یہ جاننا چاہیں گے تو پورے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے اور کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے کیا لیگل پکش ہے آپ کا اور کس طریقے ساتھ اپنے پکش کو مجبوری کے ساتھ میں رکھ رہے ہیں ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے اپنا پکش رکھا ہائی کورٹ نے کمیشنر صاحب ہوم منسٹری اور سی وی سی میں اپنا وشواث جتایا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہوم منسٹری کمیشنر صاحب اور سی وی سی ہائی کورٹ کے وشواث پر کھارے اترتے ہیں کہ نہیں یہ تو کانونی پکش ہے پر اگر نیائے کا پکش دیکھا جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے آج تک شیطن جی نے جتنے بھی لوگوں کو اپنے کیمرے کے اندر قید کیا ہے میرا کہنا ہے ان سب کو ایمنسٹی دی جائے ان سب کو کمیشنر صاحب بلا کے اوپن ٹرانسپیرنٹ پبلک کے سامنے پوری رپورٹ میں جو رکھی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بتائیے یہ آپ کیوں کرتے ہیں کس کی شہر پہ کرتے ہیں اور یہ پورا پراکرن کیونکہ یہ صرف یہ چھوٹے آہ آفیسرز نہیں کر رہے ان کے اوپر پکا ان پر والے آفیسرز کی ڈیریکشن ہوگی تو وہ سہارا کا سہارا ٹرانسپیرنٹ کر کے ان کو ایمنسٹی دے کے تاکہ جو پہلے ہو گیا اس کو بھولا جائے اور آگے نہ ہو یہ ایک نیائی کی بات ہوگی اب دیکھنا ہے کہ ہماری نیتا لوگ ٹیف نسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ کسی نہیں کرتا یہی ایک بڑی بات آتی ہے آپ آسرا کرتے ہیں آپ بھروسہ کرتے ہیں ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ نیائی کرتے ہیں اچھی بات بھی ہے لیکن اس سے نیچے اگر ہمیں ایزیکیوشن کی بات کرتے ہیں جو کرنچاری دلی پولیس کے جو جواب وہاں پہ یہ آتا ہے کہ ویڈیو فلم وہ دیکھیں گے اس کے بعد میں تحضیح کریں گے صحیح ہے غلط ہے یہ ایک بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں وہ تھنڈے بستے میں جاتا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے اپنی پی آئی آئی آئل کے اندر صاف لکھا تھا کہ یہ معاملہ اگر پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو لٹکانے کی کوشش کر سکتے ہیں اب ہائی کورٹ نے ان پہ وشواز رکھا ہے تو میرے کو ایک ہمیں ایک وقت تو ان کو آخری دینا ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ کے وشواز پہ کھارے اتریں پر اگر نہیں اترتے تو پھر دلی کی جنتہ کے سامنے آپ لوگ یہ آج سارا پرکرن رکھ رہے ہیں دلی کی جنتہ کو بھی کچھ آواز اتھانی پڑے گی چلیے منیج جی ہم آپ سے بات کریں گے لیکن ہم عجرہ چیتن سے بھی بات کریں چیتن آپ نے کہا کہ کچھ وقت ایسا آیا ایک دور ایسا آیا جب پولیس آپ کا انکاؤنٹر کرنے کے پیر میں آگئی وہ وقت کیسے گزارا آپ نے اور کس طریقے ساتھ بہبیت ہوگا دلی پولیس سے سر اس ٹائم پہ میرے گھر پر ایڈ کی گئی مجھے سپیسل سیل دورہ اٹھا لیا گیا اور مجھے چھ دن تک اللیگل کسٹری میں رکھا گیا مجھے مارتے رہے ٹورچر کرتے رہے اور میرے فادر نے دلی ہائی کورٹ میں ٹیلی گرام کیا اس کے بیس تو انہوں نے مجھے کورٹ میں پیش کیا ورنہ وہ مجھے مار ڈال کے اس سے میرا بچا ہوا کچھ تو انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا میں جیل سے بھی اپنی بیل کرا کے اور یہاں سے گائب ہوگا دلی پولیس میرے پیچھے تھی بہت بری طرح سے کہ اس کو کسی طرح ڈھونڈو اور مار ڈالو لیکن میں نو مہینے تک انہوں نے پریوار کو بھی یہاں سے لے گیا اور نو دس مہینے میں انڈر گراؤنڈ رہا یہ جو آپ پرانی بات کریں جس طرح سے دلی پولیس نے آپ کو پہلے فسایا یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں مانیش جو ان کو پرانا کیس ہے جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ دلی پولیس نے غلطی سے فسایا یا جانبوت کر فسایا لیکن غلط طریقے سے فسایا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کیا لگتا ہے آپ کو اور کیا کچھ پکش ہے آپ کا یہ اس سمیں کوٹ کے اندر کیس چل رہا ہے مجھے لگتا ہے ہمارا کیس کافی سٹرانگ ہے میڈیا میں اس سمیں کیونکہ یہ سبجیٹس میٹر ہے میں اس کے بارے میں بولنا کیونکہ عدالت کا توہین ہوگی میں بولنا زیادہ چاہوں گا نہیں پر مجھے پکا وشواس ہے ایک وکیل کے طور پر کہ ہم کیس جیتیں گے بلکل چلیے یہ آپ آشا کرتے ہیں کہ آپ کیس جیتیں گے اور ہم بھی یہی آشا کرتے ہیں کہ نیا ہے ہوں کم سے کم جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ساف سامنے آئے گا لیکن ہم ایک بار پھر سے اپنے دلسکوں کو وہ چیز دکھا دیں وہ درشت دکھا دیں وہ بات دکھا دیں دلی پولیس بھی ایک بار پڑھ چکی ہے وہ ہے یہ سنگھ جس کو کی شیتن پرکاس انجام دیا دیکھ پر جانے سے پہلے آپ سے پر جاتے سنگھ کہیں جب پڑھا ہوں تو وہ آشا کرتے ہیں اور دیکھ روپ سے ہے دوارکا دوارکا والی کیا لکھئے دوارکا نہیں کھاو ہے کیا لکھئے نہیں نہیں کیا گیا رہا رول بس نمبر 51 55 036 036 919 0061 0371 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 53 15 15 15 15 15 14 15 20 15 15 15 15 16 20 25 25 20 21 21 تو یہ پولیس پر نوچاری جن کو آپ دیکھ رہے ہیں سرکار سے لیتے ہیں موٹی تنخواہ اور اس کے بعد میں کرتے ہیں غیر خانونی طریقے سے کمائی اور کمائی بھی کوئی لکے چھپے طریقے سے نہیں ہم آپ کوتا رہے جو درشی آپ دیکھ رہے ہیں میں لائیو انڈیا پر کھلے آم سڑک کنارے جو کراہے بنے ہوتے ہیں اس لیے دراؤن سے بیٹ بنی ہوتی ہے وہاں پر وہ آرام سے کھلے آم طریقے بیٹھ کر کمائی کرتے ہیں آپ وہ درشی دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے حصہ بات ہوتا ہے سب پوری شہ پر ایک دوسرے سے مل بات کے کہتے ہیں بھائی بھائی کو کمانے کو موقع دیتا ہے تم بھی کماؤ ہم بھی کمائیں تم بھی کھاؤ اور ہم بھی کھائیں اس طریقے سے کمائی ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس پورے مسئلے پر دلی پولیس کی کوئی بھی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے سب سے بڑی بات یہ سامنے نکل کر آتی ہے ایک چھوٹی سے چھوٹا اگر چھوٹی کوئی گھٹنا ہوتی ہے اس کے اوپر دلی پولیس باواہی پیچھتی ہے وہ اپنا جھنڈورہ پیچھتی ہے کہ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا لیکن جب بات کچھ ایسی آتی ہے جس میں کچھ معاملہ گربار ہوتا ہے دلی پولیس کا تب پھر وہ پیچھے جاتے ہیں کہتے ہیں بات میں بتائیں گے اسٹنگ آپریشن کو دیکھ لیں گے اس کے بات میں بتائیں گے لیکن جو ہم دیکھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی فرسکریہ نہیں دیتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں اس میں چیتن پرکاس جی ہیں چیتن جی آخر کار کیسے اس پورے آپ نے اسٹنگ کو انجام دیا اور کیا کچھ انبہ ہوئے کیوں آپ اور کس طریقے سے آپ نے اسے کچھ کیا سر اس میں کافی ٹائم پہلے سے بلو لائن بسوں کی انٹرینٹ چلی آ رہی ہیں سالوں سے بس والے بہت آپریٹرز جو تھے بس کے مالک جوتے ہیں بہت پریشان تھے ان چیزوں سے کیونکہ ان سے پیسہ ایکسرسن کیا جاتا تھا جبردستی تو میرے پاس کچھ بس کے مالک آئے وہ کہنے لگے جی بہت پریشان تھے وہ رونے لگے میرے پاس ایک رونے کا سے مو ہو گیا ان کا بولے کہ ہم جی ایسے ایسے پریشان ہیں اور ہم نے سنایا کہ آپ پولیس کے خلاف بھی ایسے ایسے کاراوی کرتے ہیں ہم سے جبردستی انٹریز لی جاتی ہیں اور ہماری بسیں خامہ خام بدنام ہو رہی ہیں جبکہ ہمارا اس میں کوئی ہمارا کوئی رول نہیں ہے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ سب دلی تریفک پولیس کے قارن ہوتے ہیں ہمارا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے ہم تو بس کے مالک ہیں ہم تو گھر میں بیٹھ رہتے ہیں لیکن بسوں کو چلا کے ڈرائیور ہیں اور ان سے گلتیاں کراتے ہیں یہ دلی تریفک پولیس والے ہم اگر انٹریز نہیں دیتے ہیں ہماری بسوں کو بند کر دیا جاتا ہے ہماری بسوں کے چالان کار دیا جاتے ہیں تو کہ بسولی کے لیے کوئی چارٹ وارڈ پورا موجود ردکی سے بسولی ہوتی ہے ان کا پورا چارٹ ہوتا ہے سر ان کے پاس ہر پوائنٹ پر ہر پوائنٹ کے اوپر جتنی وہاں سے بسیں گزرتی ہیں ان سب کا نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اسی شروع کی اتنی بسیں یہاں سے نکلتی ہیں تو ان بسوں سے کسی کی اگر چار بسیں ہیں حساب سے ان سے ہر مہینے وصولی کی جاتی ہے انٹری کی بس مالک خود وہاں پہ دینے جاتے ہیں اگر نہیں دینے جاتے ہیں تو انہیں فون کر کے بلائے جاتا ہے نہیں آتے فون کرنے پر ان کی بسوں کو روک کے بند کر دیا جاتا ہے چلان کر دیا جاتا ہے انہوں دمکایا جاتا ہے کہ تو آرے دوسری بس بھی بند کر دیں کمرانا پیسے دے کے جاؤ سرین یہ آپ کہہیں کہ پوری طریقے سے وصولی ہوتی ہے اور ایک باقاعدہ چارٹ بنا ہوتا ہے جس روک کی جتنی بسیں نکلتی ہیں پوری انٹری رہتی ہے کس سے کتنا وصولنا ہے کس طرح سے وصولنا ہے اب وہ اگر وصولنا ہے تو پھر تو کوئی بات چھوٹی سی غلطی بھی ایک بڑی وصولی کی بجے بن جاتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں سر کہ اس میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں آگتاک بلو لائن کے نیسے اس میں بلو لائن مالکوں کا کوئی دوس نہیں ہے اس میں سارا دوست ہے دلی ٹریفک پولیس کا اگر وہ ڈرائیور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ ڈرائیور کا چالان کریں مالک کی بس بند کیوں کرتے ہیں یا مالک کا چالان کیوں کرتے ہیں وہ ڈرائیور کا اگر چالان کریں بس پر یہ کہ ڈرائیور بہت بڑی وصولی کی رقم نہیں دے سکتا ہے بلکہ وصولی کی رقم دے سکتا ہے مالک اور اسی مالک کا چالان کیا جاتا ہے بہت شکریہ شیطن پکاس جی جو آپ آئے اور آپ نے تمام جانکاری دیا اور دلی پولیس کے خلاف مہن چلا رہے ہیں اور منیش خندہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے جو پوری قانونی جانکاری ہم کو دی تو فلال یہ تھا دلی پولیس یعنی کہ یاتا یات پولیس کے بارے میں سنگ جس کو ایک انجام دیا گیا تھا اور خاص طور سے جو پول کھولی گئی پوری بات ہم نے آپ کو بتائی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارا خاص کارکرم انڈیا پرائنج جس کو لے کر حاضر ہوں گے کمار راجیش اور ہماری سایوگی پروین تیواری لیکن اس کے پہلے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی ٹیکس سیڈ لائن پر